حضرات مجھے جس موضوع پہ آپ کے سامنے گفتگو کرنے کے لئے کہا گیا ہے وہ موضوع ہے اللہ کی رحمت اور میں نے اپنی گفتگو شروع کرنے کے لئے سورہ زمر کیوں مشہور و معروف آیت پڑھی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے گنہگار بندوں سے مخاطب ہو کے فرمایا یا عبادی الذین اصرفوا علی انفسهم لا تقنتو من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الدنوب جمعہ اے میرے وہ بندوں جنہوں نے گناہوں کے ذریعے سے اپنے آپ پہ ستم ڈھائے ہیں جنہوں نے گناہ کر کے اپنے آپ پہ بہت ظلم کیے ہیں لا تقنتو من رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا ان اللہ یغفر الدنوب جمعہ اس لئے کہ اللہ تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے انہو ہوا الغفور الرحیم وہ بڑا معاف کرنے والا مہربان ہے حضرات اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے گنہگار بندوں سے مخاطب ہو کے فرمایا تم کتنے بڑے گنہگار کیوں نہ سہی تمہارے گناہ کتنے زیادہ کیوں نہ سہی میری رحمت اس سے زیادہ وسیع اور کشادہ ہے لہذا چلے آؤ میرے سائے رحمت میں لہذا چلے آؤ پناہ لینے کے لئے میرے دامن رحمت میں گویا اس آیت میں میرے بھائی اللہ کی رحمت کے حوالے سے توبہ و استغفار کے دعوت دی گئی ہے اس لئے کہ جو اللہ کی رحمت کو جانے گا وہ اللہ سے محبت کرے گا اور جو اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کے مظاہر کو جانے گا وہ یقیناً اللہ تبارک و تعالی سے لو لگائے گا اور اللہ سے قریب ہوگا حضرات قرآن مجید کھولیے قرآن مجید اٹھائیے قرآن مجید میں اللہ تعالی کا اور رب العالمین کا پہلا تعرف اسی صفت رحمت کے حوالے سے کرایا گیا ہے قرآن کا قاری جب قرآن کھولتا ہے رب العالمین کی صفات جاننے کے لئے کہ جس رب پہ میں ایمان لائیا ہوں اس رب کی پہچان کیا ہے اس رب کی شناک کیا ہے تو قرآن مجید اللہ رب العالمین کا سب سے پہلا تعرف اور سب سے پہلا انٹرڈکشن جو کراتا ہے وہ یہ کہ الرحمن الرحیم جس رب العالمین پہ ایمان لانے کی دعوت تمہیں دی جا رہی ہے جس رب العالمین پہ ایمان لانے کے لئے تمہیں بلایا جا رہا ہے اس رب العالمین کی پہلی پہچان اور پہلی شناکت یہ ہے کہ وہ رحمان ہے اور رحیم ہے نہایت رحم کرنے والا اور مہربان ہے حضرات گوھر کرنے کی بات ہے دو دو نام الرحمن الرعیم اور آپ کو معلوم یہ سور فاتحہ ہے اور سور فاتحہ وہ صورت ہے کہ نماز کی ہر رکعت میں اس کا پڑھنا واجب ہے فرض ہو سنت ہو نفل ہو امام ہو مختبی ہو سور فاتحہ کی قرات واجب ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ دن میں ہم تقریباً چالیس رکعت میں اللہ کا یہ تعارف پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں سنتے ہیں سناتے ہیں کہ ہمارا رب جس پہ ہم ایمان لاتے ہیں وہ رحمان ہے وہ رحیم ہے حضرات اس کائنات میں اللہ کی رحمت کو اگر سمجھنا چاہیں اللہ کی رحمت کو اگر جاننا چاہیں آپ کو اس کائنات میں قدم قدم پہ اللہ کی رحمت کے مظاہر نظر آئیں گے اور سب سے بڑی بات یہ ہے اللہ کی رحمت کا سب سے بڑا مظہر یہ ہے اس زمین پہ پلنے والے کافر بندے مشرق بندے اس کے ساتھ کفر کرنے والے اس کے ساتھ شرک کرنے والے ساتھ بغاوت کرنے والے رب العالمین اپنے کافر اور مشرق بندوں کو بھی کھلا رہا ہے انہیں پلا رہا ہے انہیں صحت دے رہا ہے انہیں تندرستی دے رہا ہے ان کے مال اور کاروبار میں بڑتری ہو رہی ہے یہ دراصل اس کی رحمت کا خرشمہ ہے حضرات سچ کہیں سچ کہیں یہ زمین یہ آسمان یہ سدارے سیارے یہ ساری قائنات اگر قائم ہے تو صرف اللہ کی رحمت کے بل پہ قائم ہے انسان کے گناہ تو اتنے ہیں انسان کے گناہ تو ایسے ہیں ہونا تو چاہیے یہ آسمان پھٹ پڑے ہونا تو چاہیے یہ زمین شک ہو جائے ہونا تو چاہیے یہ قائنات کا نظام درہم برہم ہو جائے انسان ایسے گناہ اس زمین پہ کرتا ہے لیکن رب العالمین کی رحمت ہے رب العالمین کی رحمت ہے جو اس زمین پہ انسان کو سہارا دے رہی ہے اس قائنات کو سہارا دے رہی ہے اگر اللہ کا یہ قانون نہ ہوتا اگر اللہ کا یہ قانون نہ ہوتا انسان کی تخلیق سے پہلے انسان کو زمین پہ اتارنے سے پہلے اللہ نے یہ قانون لکھ رکھا کہ سبقت رحمتی غضبی میری رحمت میرے غصے پہ غالب آ چکی ہے میری رحمت میرے غصے پہ غالب آ چکی ہے اگر اللہ کا یہ قانون رحمت نہ ہوتا یہ کائنات بندوں کے گناہوں کی وجہ سے کبھی کی فنا ہو چکی ہوتی تباہ ہو چکی ہوتی حضرات صفتِ رحمت اللہ کو بہت پسند ہے رحمت کی صفت اللہ کو بہت پسند ہے رحم کرنے والے اللہ کو بہت پسند ہے پیرے نبی فرماتے ہیں الرحمون يرحمهم الرحمن ارحم من فی الارض يرحمكم من فی السما رحم کرنے والے بندوں پہ اللہ رحم کرتا ہے رحم کرنے والے بندوں پہ اللہ رحم کرتا ہے الرحمون يرحمهم الرحمن اور رحم کرنے والے بندوں کے حق میں بشارتیں سنائی گئیں پیرے نبی فرماتے ہیں کل قیامت کے روز کچھ لوگ جنت میں داخل ہوں گے ان کے دل پرندوں جیسے ہوں گے پیارے نبی فرمارے کچھ لوگ کل قیامت کے روز جنت میں داخل ہوں گے ان کے دل پرندوں جیسے ہوں گے کیا مطلب ہے بڑے نرم مزاج بڑے نرم طبیعت بڑے نرم خو لوگوں پر رحم کرنے والے لوگوں پر کرم کرنے والے رحمت کا مزاج رکھنے والے رحمت کا کردار رکھنے والے رحمت کے اخلاق رکھنے والے ان کے دلوں کو پرندوں سے تشبیح دی گئی ہے پرندوں کے دل جیسے ان کے دل ہیں اللہ ان بندوں کو خصوصیت کے ساتھ اپنی جنت میں داخل کرے گا حضرات اللہ کی رحمت کے کرش میں دیکھنے ہو اللہ کی رحمت کے کرش میں دیکھنے ہو گنے گار بندوں کے ساتھ دیکھو اللہ کا جو معاملہ اس کے گنے گار بندوں کے ساتھ ہوتا ہے نافرمان بندے خطاکار بندے گنہگار بندے مشرق بندے سیاہ کاریوں میں مبتلا بندے معصیتوں میں مبتلا بندے گناہوں کے سمندر میں ٹوبے ہوئے بندے جب وہ احساس ندامت سے دو آنسو بہا دیتے ہیں جب وہ احساس ندامت سے دو آنسو بہا دیتے ہیں رب العالمین ان کے آنسووں کی اتنی قدر کرتا ہے اور اس کی رحمت اس کے گنہگار بندوں کو یوں ڈھام لیتی ہے کہ پچاس ساٹھ سالہ زندگی کے سارے گناہ دو آنسووں میں دھل کے رکھ دیتا ہے پچاس ساٹھ سالہ زندگی میں کیے گئے گناہ دو آنسووں میں وہ دھل کے رکھ دیتا ہے کتنا رحمان ہے ہمارا رب کتنا رحیم ہے ہمارا رب اور کتنا قریم ہے ہمارا رب کہ ہمارے دو آنسووں کی اتنی قدر کرتا ہے کہ دو آنسووں سے ہماری چالیس پچاس سالہ زندگی کے گناہوں کے دھبوں کو دھل دیتا ہے صحیح حدیث ہے ایک بڑھا پیارے نبی کی خدمت میں آیا بڑھاپے کی انتہاں کو پہنچا ہوا ہاتھ میں عصا ہے عصا دیکھتے ہوئے پیارے نبی کی خدمت میں آیا رابی حدیث کہتے ہیں اتنا بڑھاپے کی انتہاں کو پہنچا ہوا تھا اس کی پلکیں لٹک رہی تھی کہا پلکیں لٹک رہی تھی اس نے پیارے نبی سے آگے سوال کیا اے اللہ کے رسول ایک بندہ ہے ایک انسان ہے کوئی صغیرہ گناہ کوئی قبیرہ گناہ ایسا چھوڑا ہی نہیں جس کو اس نے نہ کیا ہو ہر صغیرہ گناہ ہر قبیرہ گناہ سارے گناہوں کی لذت اس نے چکلی ہے اور وہ اتنا بڑا گنے گار ہے کہ اگر اس کے گناہ اس زمین کے انسانوں پہ تخصیم کر دیے جائے تو زمین کے سارے انسان برباد ہو جائے مطلب یہ کہ میں اتنا بڑا گنے گار ہوں یہ کہنا چاہ رہا تو وہ بڑا میں اتنا بڑا گنے گار ہوں اگر میرے گناہ زمین کے سارے انسانوں پہ باٹ دیے جائے زمین کے سارے انسان ہلاک ہو کر رہ جائے کیا ایسے گنے گار بندے کے لئے بھی اللہ کے پاس مغفرت ہے بخشش ہے پیرے نبی نے کہا اسلام تو لائے ہونا تم مسلمان تو ہوئے ہونا تم اس نے کہا کہا کہ ہاں میں نے شہادتین کا اقرار کیا ہوا ہے میں ابھی بھی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود ہے برعق نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں پیرے نبی نے کہا کہ جاؤ باقی زندگی میں نیکیاں کرو برائیوں سے بچو اللہ تمہاری ساری برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا اس نے جب سنا کہ ساری برائیوں کو نیکی میں تبدیل کر دے گا کہنے لگا وَغَدْرَاتِي وَفَجْرَاتِي اے اللہ کے نبی میری غداری کے جتنے کام تھے وہ نیکیوں میں بدلیں گے میرے فسق و فجور کے جو کام تھے وہ نیکیوں میں بدلیں گے پیرے نبی نے کہا کہ ہاں وَغَدْرَاتِكَ وَفَجْرَاتِكَ تیرے غداریاں تیرے فسق و فجور کے سارے کام یہ نیکی میں بدل جائیں گے اگر باقی زندگی میں تو خود کو سمال لے گا وہ بوڑا کہنے لگا اللہ اکبر اللہ اکبر راوی حدیث کہتے ہیں وہ لاتھی ٹھیکتے ہوئے اللہ اکبر اللہ اکبر کہتے ہوئے جادہ رہا اور جب تک ہماری نظروں سے اوجل نہیں ہو گیا اللہ اکبر اللہ اکبر ہی کہتا رہا بشک حضرات رب رحمان و رحیم کی بخششیں رب رحمان و رحیم کی رحمتیں اتنی کشادہ ہیں اتنی کشادہ ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو سمجھانے کے لیے بعض جذباتی مناظر کا سہارا لیا آپ نے وہ مشہور حدیث سنی ہے یہ غزوے کی بات ہے قیدی گرفتار ہو کر آئے بہت سارے کافر قیدی تھے مرد عورتیں بچے سب تھے یہ ایک عورت دیکھی گئی اس کا بچہ گم ہو گیا تھا قیدیوں میں سے ہے اس کا بچہ گم ہو گیا تھا اپنے بچے کو ڈھونڈ رہی ہے اپنے بچے کو تلاش کر رہی ہے جو بھی بچہ مل رہا ہے اس کو فوراں اٹھا رہی ہے اس کو چوم رہی ہے کیونکہ اسے ہر بچے میں اپنے بچے کی پرچھائی نظر آ رہی ہے ہر بچے کو جو مل رہا ہے اٹھا دیئے اسے اپنے بچے کی تلاش ہے صحابہ یہ منظر دیکھ رہے تھے بلاخر اسے اس کا بچہ مل گیا بلاخر اسے اس کا بچہ مل گیا اس نے اپنے بچے کو اٹھایا اور فوراں اپنے سینے سے لگایا اس سے چمٹ گئی اس کو خود سے چمٹا لیا سارے صحابہ یہ جذباتی منظر دیکھ رہے تھے پیرے نبی نے صحابہ سے پوچھا دیکھو یہ ماں جس نے اس جذبے سے اپنے بچے کو تلاش کیا اور ملنے کے بعد اس محبت کے ساتھ اسے اپنے دل سے لگا لیا بتاؤ کیا یہ ماں اپنے اس بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے کیا یہ ماں اپنے اس بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے صحابہ نے کہا بلکل نہیں ہے اللہ کے نبی تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقین کرو کہ اللہ اپنے بندوں پر اس سے زیادہ مہربان ہے یہ ماں اس وقت اپنے اس بچے پر جتنی مہربان ہے اللہ اپنے بندوں پر اس سے کہیں زیادہ مہربان ہے حضرات رب العالمین کی مہربانیاں اور اس کی اس کی اس کی رحمت کا فیضان دیکھنا ہو اس کی رحمت کے کرش میں دیکھنے ہو تو قیامت کا دن ہے قیامت کا آنے والا دن رب رحمان و رحیم کی رحمت کے ایسے کرش میں دکھائے گا اللہ اکبر اللہ رب العالمین اپنے گنہگار بندوں کی بخشش کے لئے پہلے تو ملائکہ سے کہے گا فرشتوں سے کہے گا سفارش کرو میرے گنہگار بندوں کے حق میں فرشتے سفارش کریں گے فرشتوں کی سفارش سے بہت سے بخشے جائیں گے انبیاء کو اجازت ہوگی رسولوں کو پیغمبروں کی سفارش سے بہت سارے گنہگار بخشے جائیں گے پھر اہل ایمان کو اجازت ہوگی اہل ایمان میں سے جو نیک اور صالح لوگ ہوں گے ان سے کہا جائے گا میرے نیک اور صالح بندوں کے حق میں سفارش کرو انہیں اجازت ملے گی وہ سفارش کریں گے بہت سارے گنہگار بخشے جائیں گے ملائکہ کی سفارش ہو چکی انبیاء کی سفارش ہو چکی سفارش کر چکی میرے پیغمبر سفارش کر چکی میرے مومن بندے سفارش کر چکی اب صرف ارحم الراحمین کا اختیار باقی ہے اب صرف ارحم الراحمین کا اختیار باقی ہے ارحم الراحمین رب العالمین جہنم میں ہاتھ ڈالے گا اور ایک مٹھی بندوں کو نکالے گا جہنم سے ایک مٹھی بندوں کو نکالے گا اللہ اکبر ایک مٹھ وہ کتنی ہوگی کوئی نہیں جانتا کوئی نہیں جانتا اور اللہ کی اس ایک مٹھی میں نکلنے والے بندے جہنم سے کیسے ہوں گے جانتے ہیں اللہ اکبر کیسے بندے اللہ کی اس مٹھی میں نکلنے والے بندے یہ وہ بندے ہیں جنہوں نے کبھی زندگی میں کوئی خیر اور بھلائی کا کام نہ کیا ہوگا کبھی کوئی خیر اور بلائی کا کام نہ کیا ہوگا ہاں موحد تھے بس توحید پہ تھے بس شرک نہیں کیا انہوں نے عملی زندگی میں کچھ نہ کیا انہوں نے رب العالمین انہیں جہنم سے نکالے گا خد عادو حماما کوئلے کی شکل بن چکی ہوگی کوئلے کی مانند ہوں گے اور انہیں نہر الحیات میں ڈبویا جائے گا اور ترو تازہ کر کے پھر سے انہیں جنت میں بھیجا جائے گا حضرات رب العالمین رب العالمین کی رحمت کے ایسے کرش میں ہوں گے ایسے کرش میں ہوں گے میدانِ حشر میں اللہ کی رحمت بٹ رہی ہے اللہ کی رحمت تقسیم ہو رہی ہے بارانِ رحمت ہے اللہ کی رحمت کا فیضان ہوگا اور اتنی رحمت بٹ رہی ہوگی اور اتنے گنے گار معاف کیے جارے ہوں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی اس بٹی ہوئی رحمت کو دیکھ کر شیطان کو بھی یہ امید چلنے لگے گی کہ شاید آج مجھ پہ بھی رحم ہو جائے اللہ اللہ شیطان کو بھی تھوڑی دیر کے لیے یہ امید ہو جائے گی کہ شاید آج مجھ پہ بھی رحم ہونے والا ہے لا الہ الا اللہ سوچو میرے بھائی رب العالمین کی رحمت ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ بہت عظیم حدیث ہے اس حدیث کو غور سے سننا اور یہ میرے موضوع کا خلاصہ ہے اور اسی حدیث میں میں اپنی گفتہ کو ختم کرتا ہوں پہ بھی رحمت کے سو حصے کیے سو حصوں میں سے دنیا میں صرف ایک حصہ اتارا رحم و کرم کا جو جذبہ ہے رحمت کی جو صفت ہے اللہ نے اس کے سو حصے کیے سو حصوں میں سے صرف ایک حصہ دنیا میں اتارا پیارے نبی فرماتے ہیں انسانوں میں رحم و کرم کے جتنے واقعات وہ رہے ہیں اسی ایک حصے کا کرشمہ ہے جنات آپس میں ایک دوسرے پہ جو رحم کرتے ہیں اسی ایک حصے کا کرشمہ ہے جانور اور چوبائے جو آپس میں ایک دوسرے پہ رحم کرتے ہیں اسی ایک حصے کا کرشمہ ہے حتیٰ کہ فرمایا کیڑے مکوڑے آپس میں ایک دوسرے پہ جو رحم کرتے ہیں اسی ایک حصے کا کرشمہ ہے اللہ اکبر ماں جو اولاد پہ رحم کرتی ہے اسی ایک حصے کا کرشمہ ہے آپ یتیم کی یتیمی پہ ترز کھاتے ہیں اس ایک حصے کے کرشمہ ہے آپ کسی بیوہ کی بیوگی پہ ترس کھاتے ہیں اسی ایک حصے کا کرشمہ ہے کسی مجبور کی مجبوری پہ رحم آتا ہے اسی ایک حصے کا کرشمہ ہے کسی غریب کی خربت پہ آپ کو رحم آتا ہے اسی ایک حصے کا کرشمہ ہے اللہ اکبر لوگ کہتے ہیں اللہ ستر ماہوں کی محبت رکھنے والا ہے اللہ ستر ماہوں کی محبت رکھنے والا ہے غلط کہتے ہیں یہ کہنے والے ستر ماہوں کی کیا بات کرتے ہو ستر ہزار مائے نہیں ستر لاکھ مائے نہیں ستر کروڑ مائے نہیں آدم علیہ السلام سے قیامت کے قائم ہونے تک اس زمین پہ جتنی مائے آئیں گے آدم علیہ السلام سے قیامت تک اس زمین پہ جتنی مائے آئیں گے ساری مائوں کی محبت اس ایک حصے کا کرشمہ ہے اللہ کی رحمت کے سو حصوں میں سے ایک حصے کا کچھ حصہ ہے قیام آدم علیہ السلام سے قیامت تک آنے والی مائوں کی محبتیں اللہ کی رحمت کے سو حصوں میں سے ایک حصے کا کچھ حصہ ہے رضی اللہ سبحان اللہ سوچئے کہ اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے اور اللہ کی رحمت کتنی کشادہ ہے اچھا باقی جو ننانوے حصے ہیں باقی جو ننانوے حصے ہیں وہ کیا ہوں گے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رحمت کے باقی نووت پر نو حصے وہ اللہ کے پاس ہیں اور کل قیامت کے روز وہ ان نووت پر نو حصوں کو لے کر اپنے بندوں کے ساتھ معاملہ کرے اللہ سوچو تو سری ایک حصے کا یہ کرشمہ ہے جو ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں رحمت کرم کے جتنے واقعات ہیں معافی تلافی کے جتنے واقعات ہیں آنسو بہانے کے جتنے واقعات ہیں وہ ایک حصے کا کرشمہ ہے اور رب العالمین اگر کل حشر کے میدان میں ننانوے حصوں کو لے کر اپنے بندوں کے ساتھ معاملہ کرے گا تو سوچو کہ کیسے کیسے پاپی نہیں بخشے جائیں گے اور کیسے کیسے گنے گار بخشے نہیں جائیں گے کیسا فیضانی رحمت ہوگا اس دن اور کیسی بارش رحمت ہوگی اس دن کتنا رحمان ہے ہمارا رب کتنا رحیم ہے ہمارا رب اور کتنے کرم والا ہے ہمارا رب ارحم الراحمین ہے وہ ارحم الراحمین ہے وہ اس کا حق ہے کہ اس سے محبت کی جائے اس کا حق ہے کہ اس سے محبت کی جائے اس کا حق ہے کہ محبت کی بنیاد پر صرف اور صرف اسی کی عبادت کی جائے اس لئے میرے بھائی پیارے نبی نے ہمیں دعا سکھائیے کہ جب بھی دعا کے لحات اٹھے اللہ سے اس کی رحمت مانگنا نبھولو اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی لا نفسی طرفت آئین یا حیو یا قیوم برحمت کا استغیف فاصلح لی شأن کل ولا تکلنی لا نفسی طرفت آئین امجد حیدر آبادی کی ایک ربائی سنا کے جو رحمت کے حوالے سے ہے میں اپنی گفترکوں کو ختم کرتا ہوں امجد حیدر آبادی نے کہا بے کس ہوں نہ مال ہے نہ سرمایا ہے بے کس ہوں نہ مال ہے نہ سرمایا ہے مجھ سے کیا پوچھتا ہے کیا لایا ہے مجھ سے کیا پوچھتا ہے اللہ سے مخادب ہوگے اللہ سے مناجات کرتے ہوئے اللہ سے درخواست کرتے ہوئے ایک شاعر کہتا ہے بے کس ہوں نہ مال ہے نہ سرمایا ہے مجھ سے کیا پوچھتا ہے کیا لایا ہے یا رب تیری رحمت کے سہارے امجد بند آنگ کیے یوں ہی چلا آیا ہے دعا ہے رب العالمین سے اللہ تعالی ہم سب کو آپ سب کو اس کی بارش رحمت میں نہانے کی توفیق ادا فرمائے اس کے فیضان رحمت کا فیض پانے کی توفیق ادا فرمائے